السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خضو زینتکم عند کل مسجد توپی پہننا سر کو ڈھاک کر رکھنا یہ مسلمانوں کی تہذیب بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول شریف بھی ہے اور صالحین کا طریقہ اور طرز بھی یہی رہا ہے لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھاپے رکھے اور ڈھاک کر رکھے لیکن آج کل ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ نورمل حالت میں بھی مسلمان سر پر ٹوپی نہیں رکھتے ہیں اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے اس وقت بھی پاس میں ٹوپی نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ آج کل کا ماحول اور معمول یہ ہے کہ مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھتے ہیں یا چٹائی کی ٹوپی رکھتے ہیں یا بعض لوگ اپنے پاس جو اس طرح کا رمال ہوتا ہے جی بی رمال اس جی بی رمال کو سر پر بان کر نماز پڑھ لیتے ہیں یا بعض لوگ کپڑے کی ٹوپی بھی مسجد میں رکھتے ہیں جو انتہائی گندی ہوتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے سالوں سال اس کا کوئی دھونے والا نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی چٹائی کی ٹوپی پلاسٹک کی ٹوپی اس طرح کی گندی ٹوپی اور اس طرح کے رمالوں کو بان کر نماز پڑھنا یہ مکروح ہے عدب کے خلاف ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو خوب مزین کریں اچھے کپڑے میں ایسے کپڑوں میں مسجد میں جانا ضروری ہے جس کپڑے کو پہن کر ہم کسی باعزت معزز مجلس میں کسی بادشاہ کے پاس کسی بڑے کے دربار میں اس کپڑے اور اس ٹوپی کو پہن کر جا سکتے ہو ایسے کپڑے مسجد میں پہن کر جانا ضروری ہے یہی عدب کا تقاضہ ہے اب سوچنے والی بات ہے کہ کیا اس طرح کی پلاسٹک کی ٹوپی یا چٹائی کی ٹوپی یا اتنی سفید گندی ٹوپی جو مسجد میں سالوں سال رکھی ہوئی ہے کیا اس طرح کی ٹوپیاں یا اس طرح کا رمال پہن کر ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جا سکتے ہیں کسی معزز مجلس میں جا سکتے ہیں دو چار بڑے لوگوں کے درمیان ہم اس طرح بیٹھ سکتے ہیں ہرگیز نہیں تو اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے ہر نماز کی ہر رکعت کے ہر رکن میں ہم جب یہ بولتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں تو اس سب سے بڑے کی کبریائی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم عدب کے ساتھ جائیں لہذا اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر مسجد میں جانا یہ مقروح ہے یہ عدب کے خلاف ہے اس طرح کے رمال پہن کر بھی نماز پڑھنا یہ بھی مقروح ہے لہذا پہلی بات تو یہی ہونی چاہیے کہ مسلمان ہر وقت اپنی پرسنل اپنی ذاتی ٹوپی اپنے پاس رکھیں اپنے سر پر رکھیں اور سر پر رکھنا کوئی نہیں رکھ سکتا ہے مجبوری ہے تو کم سے کم جیب میں رکھیں لیکن بہرحال اس مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی ٹوپیاں جو مسجد میں لوگ رکھ دیتے ہیں اس طرح کی ٹوپیوں میں نماز مقروح ہے لہذا جو حضرات اپنے پیسے اس طرح کی چیزوں میں دان کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مسجد میں اس طرح کی ٹوپیاں نہ رکھی جائے اور اگر رکھنا ہے تو اچھی ٹوپیاں رکھیں سفید ٹوپی رکھیں اس طرح کی ٹوپی رکھیں کہ جس کو ایک باعزت مجلس میں پہن کر جایا جا سکے اور پھر اس کو صفائی کا ہفتے ہفتے یا جب بھی اس کی گندگی کا اتکی تلہ ہو وہ گندی ہو گئی ہے تو اس کی صاف صفائی کا انتظام اور احتمام ہو ایسی ٹوپی اگر کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے ورنہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ایک مرتبہ رکھ دئیے اب اس کو بھول گئے اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے لہذا ایسی گندی ٹوپیوں میں نماز پڑھنا مکروح ہے اور اس سلسلے کی آخری وضاحت یہ ہے کہ اگر بائی چانس اتفاقاً کسی شخص کے پاس ٹوپی نہیں ہے رمال نہیں ہے تو وہ ٹوپیاں پہننا اگرچہ مکروح ہے لیکن ننگے سر نماز پڑھنا اس سے بڑا مکروح ہے لہذا ایسی مجبوری کے موقع پر اگر مسجد میں چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک کی ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو پھر ایسی مجبوری میں اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھ لینا ہی بہتر ہوگا اس کے مقابلے میں کہ ننگے سر نماز پڑھا جائے لہذا یہی اس بات کا ہم احتمام کریں کہ اپنے پاس ٹوپی رکھیں اللہ کے گھر میں عدب اور احترام کے ساتھ جائیں ہر چیز میری اپنی ہے کرتا میرا اپنا ہے شٹ میرا اپنا ہے پائجاما میرا اپنا ہے رمال میرا اپنا ہے تو پھر ٹوپی جس سے سر ڈھاکنا ہے مسجد کے آداب کی رعایت کرنی ہے وہ مال وقف سے میں کیوں یوز کروں استعمال کروں اس لئے درخواست یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹوپی کے ساتھ رکھنے کا احتمام کریں یہ مسلمانوں کا طرز بھی ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حالت احرام کے علاوہ ہمیشہ سر کو دھاپ کر رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف رہا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالی اعلم بالصواب